بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص طور پہ ایک فیملی کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں ان کا رابطہ ہوا تھا میرے ساتھ جو دوست ہیں یہاں پہ انہوں نے اپنی فیملی کو بروانا تھا تو ان کی جو وائف تھیں ان کو تھوڑا سا ہیپیٹیٹس کا مسئلہ تھا تو انہوں نے جو ہسپیٹل والے تھے ان کو کچھ ملی بھکت کر کے کچھ ایسا کام کیا کہ وہ میڈیکل کا جو رپورٹیں تھیں وہ کسی اور کی لگائی ہے جو بھی انہوں نے دو نمبری کی اس میں ہسپیٹل میں وہ کرنے کے بعد جب وہ انکوائری ہوئی تو انکوائری والے کو شک گزرا امبیسی رپورٹ ہوئی امبیسی والوں نے دوبارہ وہ میڈیکل جو ہے وہ اپنی نگرانی میں اپنا کروانے کے لیے انہوں نے ریفر کیا اس کے بعد ان کو ہیپیٹیٹس ہوا تو اس کے بعد اب ان کی جو فیملی ہے ان کو ریجیکشن ہو چکی ہے تو اس سلسلے میں بھی وہ مختلف اور طریقوں سے انہوں نے معلومات لیں تو مجھ سے بھی وہ معلومات انہوں نے لیں تو ساری بات ہوئی تو میں نے سوچا کہ اس پر ویڈیو بناوں تاکہ آنے والے دوست ایسی کوئی غلطی نہ کریں دوستو ایک چیز کا ذہن میں رکھیں تو ایک ہوتا ہے ویزا ریفیوز ہونا اور ایک ہونا ریجیکٹ ہونا اس کو آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے اگر آپ کا ویزا ریفیوز ہوتا ہے تو آپ کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ اپیل کر سکتے ہیں رکورٹسو کر سکتے ہیں یا کچھ ٹائم کے بعد آپ دوبارہ اپنی فائل کمپلیٹ کر کے نئے سیرے سے جمع کروا سکتے ہیں ویزا اپلائی کرنے کے لیے ریجیکشن ہوتی ہے کہ تاہیات آپ اس ملک کے لیے آپ کی پندی لگ جاتی ہے آپ اپلائی نہیں کر سکتے اور بی کیرفل رہیں کہ یورپی یونین کے کسی ایک ملک شنجن سٹیٹ کے کسی ایک ملک میں آپ کی ریجیکشن لگ جاتی ہے آپ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں دوسرے شنجن ممالک میں بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے اور یقینا ہو سکتا ہے کم از کم کم از کم دس سال کے لیے آپ دوبارہ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے ہیں دوسرے شنجن ممالک میں بھی کیونکہ ان کے ریکارڈ میں یہ سسٹم میں یہ رہتا ہے لیکن جس ملک سے آپ کو ریجیکشن ہوئی ہے وہاں آپ تاہیات دوبارہ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے یہ کن لوگ کے لیے لگتی ہے ان لوگ کے لیے جو اپنے ڈاکومیٹس میں دو نمبری کرتے ہیں سیریس قسم کی میڈیکل میں ایسا کی دو نمبری کرنی یہ ایک سیریس ایشو ہے اگر آپ نے ایسا کچھ کرنا ہی ہے تو دو نمبری کرنے کے لیے اکل کا بھرپور استعمال کریں کہ آپ پکڑے نہ جائیں اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کو ہنڈب سینڈ ایسا کریں گے آپ کے لیے کیونکہ مسئلہ مسئلہ بعد میں نہ ہوں لیکن میں رکومنٹ کروں گا کہ ایسا آپ بالکل نہ کریں کیونکہ یہ ٹکنالوجی سسٹم اب بہت زیادہ اڈوانس ہو چکے ہیں ان کا ڈیلی کا کام ہوتا ہے انکوائریز کرنا ڈیلی کا کام ہوتا ہے یہ ساری چیزوں کو چیک کرنا ان کو پتا کسی نہ کسی طرف سے چل جاتا ہے ان کو شک بھی گزرے تو اپنے طور پہ وہ سارا سسٹم کروانا شروع کر دیتے ہیں بھگلہ دیش کی میں مثال دوں گا ایک وقت تھا کہ فیملیز تین تین چار چار بچوں کو اپنے بچے شروع کروا کے بھگلہ دیش سے لے کے آتی تھی اب وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ ڈیلی نے ٹیسٹ کر دیا ہے انہوں نے بنگلہ دیش سے اگر آپ اپنے بچوں کی بلانا چاہتے ہیں تو اس کا ڈیلی ٹیسٹ ہوگا وہ اپروف ہوگا کہ واقعی آپ کے بچے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو بلوا سکتے ہیں یہ بنگلہ دیش کے لیے انہوں نے لازمی قرار دیا ہے اور میں ذاتی طور پہ کچھ ایسے بنگالیز کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ سارا پروسس کی ہے خاص طور پہ جن پہ ان کو ہنڈر پسین شک گزر جاتا ہے ان کو تو وہ بلکل رکمنڈیشن کے بغیر نہیں کرتے کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر بھی سپینش امبیسی نہیں ہے وہ ڈیلی والی ہی یوز ہو رہی ہے ان کا یہ پروسس ہے سارا بنگلہ دیش کے لیے اس وجہ سے پاکستان کے لیے الحمدلہ ابھی تک ایسا ہوگی ایشو نہیں ہے لیکن پاکستان اگر آپ ایسا ہوگی پروسس کرتے ہیں جس طرح آپ یہ بھائی پکڑے گئے ہیں یا ایسے کچھ اور تو ریسٹکشنز دوسروں کے لیے بھی مزید بڑھ جائیں گی ریجیکشن کے لیے اور فیوزل کے لیے ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ریجیکشن ہمیشہ آپ یونین کانسل کی ریجسٹریشن میں خرد برد کرتے ہیں اس میں آپ پیج اکھڑوا کے نیا لگواتے ہیں وہ ہائنڈر ہے ہائنڈر آگٹنگ سے پتا چل جاتا ہے کون سی نئی ہے کون سی تین سال پر آنی ہے تیس سال پر آنی ہے اس وجہ سے یہ ساری چیزوں کو نوٹ رکھیں اور ساری چیزوں سے بچ کے اپنے پراسس کو سارا کمپلیٹ کریں جو میں نے لیگل پراسس ایک دو ویڈیو میں بتایا وہ کریں عدالت کے ذریعے چھ مہینے صرف لگتے ہیں آپ یونین کانسل کے اگر آپ کا ریکارٹ ٹھیک نہیں عدالت کے ذریعے کروائیں وہ فیصل آپ کا نتیلہ ہو جاتا ہے یونین کانسل کے ریجسٹر میں اس کو کوئی بھی دنیا کی امبیسی کانسلیٹ چیلنج نہیں کر سکتی تو پھر آپ کی فیملی کو کوئی پرولم بھی نہیں ہو سکتی یہ پرسنل ایکسپیڈینس کی بات میں بتا رہا ہوں اس وجہ سے لیگل پراسس کے ذریعے ساری کام کریں تو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوا ہوگا پلیس ان تمام چیزوں کا خیار رکھیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ لوگ ان پریشانیوں سے بچ سکیں اللہ حافظ